جناب سیلنگ اور فلور کے علاوہ وہ فیکٹرز جو پرائسنگ کو افیکٹ کرتے ہیں آئیے ہم ان کے بارے میں مختصرا گفتگو کرتے ہیں اور میں یہ آپ سے کہوں گا کہ جتنے بھی فیکٹرز میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا آپ نے اس کو پر سوچنا بھی ہے اور ایک اپنے ذہن میں کوئی مثال بھی رکھنی ہے کہ کس طرح یہ فیکٹر پرائسنگ کو سیکٹ کرتے وقت افیکٹ کرتے ہیں اچھا اب پہلا اس میں ہمارے سامنے جو فیکٹر ہے وہ اوورال مارکٹنگ سٹیٹیجی ہے دیکھئے ہم لوگ پورا ایک سیریز آف ویڈیوز ہم نے پڑھیں جو کہ مارکٹنگ سٹیٹیجی کے ساتھ ڈیل کرتی تھی جس میں آپ نے مارکٹ سیگمنٹیشن سے لے کر اور پوزیشننگ تک کو ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے جو فور پیز ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پوزیشننگ سٹیٹیجی پر اس پوزیشننگ ویڈیو پروپوزیشن پر جو کہ ایک آرگنیزیشن سیلیکٹ کرتی ہے یعنی آپ کی جو اوورال مارکٹنگ سٹیٹیجی ہے یعنی آپ کے سیگمنٹ کو سرپ کر رہے ہیں پھر آپ نے اس سیگمنٹ میں کمپیٹیشن کو بیٹ کرنے کے لیے کیا ویڈیو پروپوزیشن چوز کی ہے آپ نے مور فر مور لیا ہے آپ نے مور فور در سیم لیا ہے آپ نے مور فور در لیس لیا ہے آپ نے لیس فور در مچ لیس لیا ہے کیا آپ کی ویڈیو پروپوزیشن ہے اور آپ اپنے آپ کو کس بنیاد پر پوزیشن کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں آپ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے کمپیٹیٹیو اڈوانٹج چوز کرنا تو اس کے لیے آپ کے پاس دو اپشنز ہوتی ہیں یا تو آپ اپنے آپ کو as a affordable product position کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو as a better quality product یا superior quality product یعنی یا تو آپ differentiate کرتے ہیں on the basis of quality اور features یا آپ differentiate کرتے ہیں on the basis of low prices اب آپ جب pricing ایک single product item کے لئے determine کر رہے ہیں تو آپ کے پیشے نظر یہ رہے گا کہ company کی overall strategy کیا ہے اگر overall strategy differentiation ہے اور آپ more for the more کی طرف جا رہے ہیں تو پھر آپ low price نہیں رکھ سکیں گے پھر آپ کو price اس کے مطابق set کرنا پڑے گا تو پہلا factor جو آپ کے سامنے ہونا چاہیے وہ overall marketing strategy of the organization ہے دوسری ہے type of demand دیکھئے آپ کی product کی demand کی type کیا ہے what do I mean by the type of demand یعنی آپ کی جو product ہے وہ اس کی جو elasticity of demand وہ کیا ہے آپ کی product کیا اس category of products میں fall کرتی ہے جو relatively more elastic ہوتی ہیں یا اس category میں fall کرتی ہے جو relatively less elastic ہوتی ہیں مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں نے economics پڑھی ہوئی ہے اور آپ کو elasticity of demand demand کے بارے میں معلوم ہے لیکن میں بالکل ہلکا سا اس کا تعریف پھر بھی دے دیتا ہوں اس point کو explain کرنے کے لیے دیکھئے elasticity of demand ہمیں بتاتی ہے کسی product کی جو sensitivity ہے to the change of price تو price elasticity of demand ہے elasticity of demand کی بھی types ہوتی ہیں لیکن جو price elasticity of demand ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک جو product ہے وہ price change کے حوالے سے کتنی sensitive ہے اگر وہ products جو price change کے حوالے سے زیادہ sensitive ہوتی ہیں یعنی price میں تھوڑی change آنے سے ان میں زیادہ change آتی ہے تو ان products کو ہم کہتے ہیں کہ یہ more elastic products ہیں اور وہ products جو کہ less sensitive ہوتی ہیں to the price changes یعنی price میں اضافہ یا کمی سے ان کی demand میں زیادہ فرق نہیں پڑتا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ relatively less elastic products ہیں یا inelastic products ہیں تو آپ کی اگر product جو ہے وہ more elastic category میں ہے یعنی وہ comforts کی category میں فال کرتی ہے یا luxuries کی category میں فال کرتی ہے یا ایسی category میں فال کرتی ہے جس کو ایک consumer postpone کر سکتا ہے price fluctuations کی وجہ سے تو price میں اضافے کی وجہ سے آپ اگر high price set کریں گے تو یاد رکھئے آپ کو آپ کی جو product ہے اس کو set back دوسرا اگر آپ product inelastic category میں آئے جائیں گیسولین station چلاتے ہیں پیٹرل آپ بیچتے ہیں یا آپ گیس سیلنڈرز بیچتے ہیں یا آپ bread بیچتے ہیں آپ وہ items بیچتے ہیں جو کہ نیسیسٹیز ہیں تو یاد رکھئے گا کہ نیسیسٹیز کے case کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو product ہے اس کی demand کی category کونسی ہے اچھا اس کے مطابق پھر آپ pricing کو set کرتے ہیں اگلی بات جو بہت اہم ہے وہ ہے type of market دیکھئے یہ بھی economics میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ different type of markets ہوتی منوپلی ہے جس میں single seller ہوتا ہے جس میں دو sellers ہوتے ہیں oligo li ہے جس میں دو سے تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن نسبتاً دس بارہ سے کم آپ sellers یا players ہوتے ہیں منوپلی سٹک competition ہے جس میں کافی سارے sellers ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی distinct position بھی رکھتے ہیں اسی جائیں لیکن یاد رکھئے گا کہ جو منوپلی ہے اس کے اندر فرمز اصل میں جو فرم ہوتی ہے وہ پرائس میکر ہوتی ہے یعنی وہ خود decide کرتی ہے کہ کس قیمت پر بیچنا ہے تو آپ دیکھیں کہیں آپ منوپلی ہیں تو پھر اس کے مطابق پرائس سٹ کریں جو پرفیک کمپٹیشن ہے اس میں فرمز پرائس ٹیکر ہوتی ہیں اس میں وہ کوئی سنگل فرم پرائس دیٹرمن نہیں کرتی ہے وہ مارکٹ فورسز دیٹرمن کرتی ہیں اور ہر سنگل فرم اس کو ٹیکر لیتی ہے اس کے مقابلے میں جو دیوپلی ہے آلی گوپلی ہے یا جو منوپلی کمپٹیشن ہے اس میں دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں فرمز پرائس میکر بھی ہو سکتی ہیں اور پرائس ٹیکر بھی ہو سکتی ہیں تو سمجھنی کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ آپ کی جو پرائکٹ ہے یعنی جو آپ کی ٹائپ آف مارکٹ ہے وہ کونسی ہے کیونکہ آپ کی ٹائپ آف مارکٹ ہے وہ بھی آپ کے پرائس کو افیق کرے گی مجھے امید ہے کہ آپ کوئی تین پوائنٹ کلیر ہوئے ہوں گے انشاءاللہ ہم آنے ویڈیوز میں کچھ اور فیکٹرز کے بارے میں بھی سٹیڈی کریں گے تینک یو بیر مچ